ہم ہم آگئے ایک نیا ہفتہ ایک نیا اپیسوڈ شی ہلک دیکھو دنیا میں تین پرکر کے گھدے رہتے ایک شی ہلک بنانے والے رہتے ایک شی ہلک دیکھنے والے رہتے ایک اپن جو اس کو دیکھتے بھی پھر آگے بتاتے تھے اس کے بارے یہ بات کرتے مگر بات تو جب ہوتی جب بات میں دم رہتی مگر اپیسوڈ سیون دے خیرمت بات میں نے سیدھا کان میں دم ہوا کان کان ایر کان میں دم تمہلا غلط نہ کو سمجھو اچھا پر 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 ایک ب بڑھتے جاری ان کے ریٹرز کے لیے ان کے ڈائریکٹرز کے لیے ان کے کامرامین کے لیے سب کے لیے دل سے ایک ہی دعا نہیں کر رہی پھر بھی پرمپرہ کے مطابق اپنے اپیسوڈ کے بارے بات کریں گے کرنا پڑتا کیا کر سکتے بولو مارویل فینس تو دیکھو لاسٹ اپیسوڈ نے اپنے کو ایک بندہ دیکھتا جوش کر کے جو جنیفر کو ملتا اور بولتا سینیوریٹا نہیں آپ شیہل کے جیسے نہیں اپنے کو جن کے جیسے اچھے دیکھ رہے ہیں قتم تو اس کو دیکھیں اپنی جنیفر کے سیدھا ساتھ میں آسمان پر پرزیں اڑ جاتے رہتے ہیں آپ میرے کو معلوم تھا آگے جا کے جنیفر کا مست کٹنے والا ہے بات تو سیئے اب دیکھو اپیسوڈ سیوڈ شروع ہوتا پریم کہانی سے جنیفر اور جوش کا تو جنیفر ایز جنیفر شیہلک نے بولتا جنیفر جنیفر کے جیسی خوش ہے تو اب یہ لوگ جوش سے ڈینر پر جا رہے ہیں مووی دیکھنے جا رہے ہیں اب ہر جگہ پل لے مزے چل لے پیار پیار چلتے جا رہے ہیں اب ادھر دیکھو ہر رات جوش جوش سے اپنے جنیفر کو چھوڑنے آرہا رات میں تو ادھر خطرناک سینے تین سینے ایک سین میں جنیفر اور جوش سے ڈاٹا بائی بائی بلکے چلے جاتے ہیں دوسرے سین میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ گلے ملنا نے ہاتھ ملنا پھر تیسرے سین میں جوش اپنی جنیفر بولتی آجو آجو اندر آجو اب اس کی بات کیا ہوتا بچے بچے کو معلوم اب دیکھو صبح اٹھ کے دیکھیں تو اپنے جوش بھائی غائب ہوئی تھے پھر بھی جنیفر میسیج کرتی کہ جو بھی رات میں ہوا تھا بہت زیادہ مزایا ایسے ہی سیکسی لگ رہا تھا اب جوش بھائی سب دیکھو اس کا ریپلین نہیں دیتے تو اس کو دیکھ کے اپنی شی ہلک میڈم پورے صدنے میں آ جاتی اس کے بعد ڈیپریشن، آنگر، ایکسپریشن یہ پورا پانچ منٹ دکھاتا اس کو دیکھ کے ہمارے کو بھی آنگر، ڈیپریشن، ایکسپریشن سب آتا پھر اس کے بعد دیکھو آفیس میں کہتا تو معلوم ہوتا ہے کہ شی ہلک کو اپنی جنیفر کو بیسٹ لائر آف دے ایئر کر کے نومینیشن میں آئے یہ مطلب یہ آئے آورٹ کے اندر نومینیشن میں آئے تو یہ سیم چیز کومک سے انسپریڈ ہے کومک میں بھی دیکھو ایسی کچھ ہوتے رہتا اور اس کے بعد اس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ انٹیلیجنس یہ کا جو ایفیکٹ ہے جو دیت تریٹس ہے شی ہلک کو اس کا گھنٹا بھی فرقنے پڑتا اپنی جنیفر کو چاہیے بس میسیج کا ریپلائی جوش کی طرف سے تو میسیج تو نہیں آتا مگر کال آتا کال مگر اپنے جوش کے نئے جوش کے نئے چک کا کال آتا تو چک دیکھو ابومینیشن کا پارول آفیسر ہے منجھے ابومینیشن کا جو ہر ایک مومنٹ ہے وہ اس کو دیکھتا تو وہ کال کرتا بولتا کہ انہیں بیٹر جو ہے ابومینیشن کا وہ زیادہ میل فنکشننگ کر رہا تو بہن جائیں گے دونوں ساتھ میں جائیں گے اب ایک ایلے جانے کی پھٹری کہ کو بولتا ہے ابومینیشن تو ابومینیشن ہے تو اپنی جن جاتی اب ادھر ایمیل بلانس کے کو دیکھے بات میرے توتے اڑ گے بھائی صاحب فل مجھے میں چل مار رہے بس ہو گیا ابومینیشن میں وہ بات نہیں ہے بھگڑا ہو گیا بھائی صاحب آرام سے لیٹے ہوئے انفینیٹی وار میں تھا اور جب سناپ مارے پاس آرام سے جائے کے لیٹتا ہے سیم ویسی لیٹے ہوئے اب اپنے کو دیکھو ادھر دو نئے کیریکٹرز کو دیکھنے کو ملتا ایک تو ہے اپنا مین بول اور دوسرا ہے ال آگیلا تو یہ دو بھی دیکھو کومک سے انسپیٹ کرے ہوئے ہیں کومک میں یہ دو لو ہے اب یہ دونوں کی الگ الگ سٹوری ہے اپنا جو مین بول ہے اس کا ایک ایک ایکسپریمنٹ ہوتا اس کی وجہ سے یہ ایسا بن جاتا اب اپنا الہ گیلا جو ہے اول سو نرز الہینڈرو تو اس کا یہ نام بھی ہے اور یہ بھائی صاحب کی بہت الگ کہانی ہے یہ بھائی صاحب ہے میوٹنٹ مگر اپنی پہچان ایسا کھلے ہم نے بیشتے تو یہ دونوں کے بارے میں اپنے ایسا اس میں لکھو ڈائریکٹ الگ سٹوری بنید الگ ویڈیو بنا کے دونوں کے بارے میں پورا سمجھاتا تو اپنی جینیفر ایسا باہر آتے رہتی وہ ایمیل بھائی سے بات کر کے گھر کو جاننے کیلئے مگر اب یہ دونوں مین بول اور الہ گیلا دونوں جو اسے لڑ لیتے رہتے تو لڑتے لڑتے کیا ہوتا بولتو شی ہلکی کار بھائی گن میں مل جاتی اب اس کی وجہ سے گھر کو نہیں جا سکتے تو اپنے ایمیل بھائی آپ بولتے بین رہو یہاں پہ تھوڑی دیر چل کرو پھر اب یہاں کی کیس بات کیا ہے بولتو یہاں پہ سگنل نہیں آتا اور میسیج ابھی تھے نہیں آیا جوش گا اب دیکھو سگنل کی تلاش میں اپنی جنک ایدھر بولتے پھر 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 تے رہتی ایدھر ادھر ہر جگہ جاتے رہتی مگر اپنے کو سگنل نہیں ملتا تو آخر میں جا کے ایک جگہ سگنل ملتا وہ رہتا روم اور ادھر بیٹھے ہوئے رہتے ایمیل بلانس کی اور وہ دو مین بول اور ایل اگیلا ساتھ میں اور دو نئے کیاکٹر ایک ہے پورکیپین اور دوسرا ہے سارس ان دا ویمپر اب دیکھو یہ دونوں بھی کومکس سے انسپائر ہے پورکیپین جو اسو یو ایس آرمک کا ایک ورکنگ ایجنٹ ہے جیتے وہ لوگ پورا ویپنز بناتے تو پورکیپین کا جو پورا ڈریس ہے وہ بھی ویپن ہے تو اس کے بارے میں اپنے الگ بات کریں گے یہ ویڈیو میں نے اور اس کے ساتھ سارس ان دا ویمپر اب یہ دیکھو اگارڈنگ ٹو کومکس ون آف دا اولیسٹ اولیسٹ ویمپر ہے یہ تو یہ پورے مل کے دیکھو اپنے ایمیل بھائیہ کے ساتھ تیرپی سیشنز لے رہے اور روم میں دیکھو ہر جگہ کوٹیشن سی کوٹیشن سے مطلب اپنا ایمیل بلانز کی لڑائی وڑائی سب چھوڑ کے گیان باتنے میں لگ گیا اب ادھر دیکھو میرے کو ایک چیز بہت بہت زیادہ اچھی دی وہ جو روم تھا تیرپی سیشن کا جو روم ہے اس کے دیوار پر دو فوٹوز تھی ایک تھی گارڈ گانیش کی اور ایک تھی گارڈیس لکشمی کی تو اچھا دیکھا انڈین کلچر کو تھوڑا تو ریپیزنٹ کر رہے اب اس کے بعد ادھر بھی پانچ دس منٹ تک بس پکارا ہی تھا کچھ بھی ایسا انٹرسٹنگ نہیں تھا مگر اس کے بعد وہ لوگ بولتے شیل کو جوائن دا کلب آو بیٹھو بات کرو کچھ تو بولو تمہارے بارے میں تو بس یہاں پر دیکھو دکھی انسان کو سہارا کافی اپنی شیل بھی پورا جوش کے ساتھ جو بھی سٹارٹنگ سے لے کے انڈ تک بڑی ہوئی وہ پورا بول دیتی تو یہ لوگ دیکھو سٹارٹنگ میں پوری لوگ جوش میں آکے بولتے کارڈ دال لیں گے مار دال لیں گے توڑ دال لیں گے جوش کو مگر ایڈ دا انڈ بولتے دیکھو بہن نہیں بڑے بڑے دیشوں میں ایسا چھوٹے چھوٹے چیزہ ہوتے رہتی ہے لائٹ لو اوکے موو آن کرو یہ سب چلتے رہتا تو اس کے بعد اپنی شیل کو ذرا ریلاکس فیلو اب اس کے بعد دیکھو نیکسٹ دن صبح ماننگ شیل کارڈو کر کے جاتے رہتی تو اس کے بعد دکھاتا کہ تین دن پہلے تین دن پہلے جب شیل کار جوش اکڑم پکڑم جو بھی پکڑائی کھیلے اس میں جوش اپنی شیل کار سیمپل لے لیا بلیٹ سیمپل تب میرے کو معلوم پڑ گیا تو دیکھو یہ چیز سے ایکسپیکٹڈ تھی کہ جوش انٹیلیجنسیا سے کچھ کنیکٹڈ تو تھا مگر یہ چیز اپنے کو معلوم ہونے سے کیا ہوتا جن کو معلوم مگر اب جب معلوم پڑی گا نا ایسا ہوئی گا کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں یار یہاں سالہ تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا بتا رہا ہے اب دیکھو ایتا تو کنفرم ہے کی انٹیلیجنسیا کے پاس پلیٹ سیمپلز پہنچ گئے جو اپنا ہلک نہیں چاہ رہا تھا کسی کے پاس مہنچنا مگر پہنچ گئے تو شاید شاید یہ رائز ہے ریڈ ہلک کے لئے کیونکہ کومنکس کے ساب سے انٹیلیجنسیا کئی ہاتھ تھا ریڈ ہلک کو رائز کرنے کے لئے پر ابھی تو کنفرم نہیں ہے مگر دیکھیں گے تو یہ تھا اپیسوڈ سیون جو ایکوال ٹٹی تھا کیونکہ دیکھو اب جو لاسٹ کا سین تا جس میں مالوں ہوا کہ جوش لے لیا بلاٹ سیمپلز اگر یہ بھی پروما میں دکھا دیتے تھے تو اپیسوڈ سیون کی زورت ہی نیرے تھی پورا ایک پل ٹٹی تھا اپیسوڈ میرے نیزیری اور دیکھو یہ سیریز بھی بہت ٹٹی چاری کیونکہ سیریز کان لیڈ کری نیم مالوں مین ملن کون ہے نیم مالوں حل کی در نیم مالوں بس ہر اپیسوڈ کی اینڈنگ میں کس تو بھی ایک ٹویسٹ دے دے رہے اور بول دے رہے کہ نیکسٹ بھی کچھ بھی کچھ بھی مگر میں ایسا زیادہ ایسا ٹویسٹ نیرتا ہوں ڈائریک بولتا ہوں بھائی سبسکرائب کر لو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے کو جیادہ ٹویسٹ نیتے ڈائریک بار سبسکرائب کر لو لائک کر لو ویڈیو کو شیئر کر دو اگر کچھ اچھا دیگا تو کمنٹ بھی کر دو ٹھیک ہے تو ملنگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپیسوڈ میں شیحل کے بائی